اسلام علیکم دوستو A data modeling is a process of documenting a complex software system design as an easily understood diagram using text symbols to represent the way the data needs to flow یعنی dear students جب کبھی بھی ایک organization ایک نئے software system design کرنے جا رہی ہوتی ہے تو اسے directly بنانا شروع نہیں کر دیتی بلکہ سب سے پہلے اس software کو ایک diagram کی شکل دی جاتی ہے اور اس diagram میں دکھایا جاتا ہے کہ پورے software میں data کس طرح سے flow ہوگا کس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ data travel کرے گا اور یہ diagram کہلاتی ہے ERD Antity Relationship Diagram اس عمل کو data modeling کہا جاتا ہے جس میں پورے software system ERD پورے software system ERD کی شکل دی جاتی ہے اور دوستو یہ ERD 3 steps پر مشتمل ہوتی ہے کہ how data is connected to each other کہ ایک software میں جتنا بھی data موجود ہے وہ کس طرح سے آپس میں connect ہوگا اس کے بعد جو دوسرا step ہے وہ ہے how data is processed کہ data کو processing کس طرح سے کروانی ہے وہ کام کس طرح سے کرے گا اس پر operations کس طرح سے perform ہوں گے اور تیسرا step ہے how data is stored in the system کہ دوستو data کو اس system میں store کس طرح سے کروائے جائے گا اور ان تمام steps کو fulfill کرنے کے لیے دو چیزیں required ہوں گی کہ ایک نئے بننے والے software کے data objects کیا ہوں گے اور ان data objects کی درمیان relationship کیسا ہوگا اسی لیے یہ data modeling کی ایک اور definition دیکھیں data modeling identifies the data objects and their relationship اب دوستو یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ data objects کیا ہوتے ہیں تو دوستو data object کو اگر آسان الفاظ میں بتایا جائے تو ایک ایسی object ایک ایسی چیز جو کہ data کو contain کریں جس میں data رکھا ہوا ہو مثال کے طور پر ایک الماری ہے جس میں چار خانے بنے ہوئے ہیں ایک خانے میں کپڑے رکھے ہوئے ہیں تو اس خانے کو ہم نام دے دیں گے clothes object کا کیونکہ اس object میں clothes سے related تمام data ہے اسی طرح دوسرے خانے میں jewelry کے تمام item رکھا ہوا ہے تو اس خانے کو ہم نام دے دیں گے jewelry object کا کیونکہ اس object میں jewelry سے related تمام data رکھا ہوا ہے تو دوستو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ data object کیا ہے ایک ایسی جگہ جہاں کسی بھی object کا related data رکھا ہوا ہو اور related means کہ ایک جیسا data رکھا ہوا اگر jewelry کا object ہے تو jewelry سے ہی related تمام data موجود ہو which means data objects are the objects which contains the related data اب دوستو کسی بھی organization کا database system بنانے سے پہنڈے یہ identify کیا جاتا ہے کہ اس organization میں data objects کون کون سے ہوں گے اسے مثال کے طور پر اگر آپ ایک university کا database system بنانے جا رہے ہیں تو university میں کئی قسم کا data ہوگا students کا data ہوگا teachers کا data ہوگا اسی طرح courses وغیرہ کا data ہوگا تو اگر ہم ہر ایک type کے data کو ایک نام دے دیں تو اب each type of data کہلائے گا ایک data object جیسے student ایک data object ہے جس میں student کا نام role number father name یعنی ایک student سے related تمام data رکھا ہوا ہوگا اسی طرح teacher کے object میں teacher سے related تمام data ہوگا اور اسی طرح course کے object میں course سے related تمام data ہوگا تو دوستو یاد رکھئے سب سے پہلے data modeling میں data objects کو identify کیا جاتا ہے اور data modeling میں ان objects کو entities کہا جاتا ہے تو دوستو data modeling میں کیونکہ ہم diagram کی شکل میں سبکام کر رہے ہوتے ہیں تو اس diagram میں ان entities کو ایک box سے represent کیا جاتا ہے جیسے یہاں تین entities ہیں student, teacher اور course تو تینوں entities کو آپ اس طرح سے بنائیں گے اور ہر ایک entity کا نام اس کے box میں لکھ دیں گے اور یہ نام بتائے گا کہ اس entity میں کس object کا data رکھا ہوا ہے اور اب ان entities کو بنانے کے بعد ہم ان entities کے attributes کو define کریں گے اور دوستو attribute کیا ہے the characteristics of an entity is called an attribute یعنی ایک entity کی کیا کیا خصوصیات ہوں گی ایک entity میں کس کس طرح کا data رکھا ہوا ہوگا تو یہ کہلائے گا اس کے attributes جیسے اگر student کی entity کی بات کی جائے تو student کا نام, اس کا role number, اس کا address, full number وغیرہ کہلائے گا attributes of a student entity اسی طرح teacher کی entity کی بات کی جائے تو teacher کا نام, ان کی id, ان کا address اور وہ کون کون سے courses کو پڑھا رہے ہیں یہ کہلائے گا teacher کے attributes اور اسی طرح course کے بھی اپنے الگ attributes ہوں گے تو ان تمام attributes کو ایک entities کے ساتھ اس طرح سے show کیا جاتا ہے یعنی entity کے box کے ساتھ آپ ایک line draw کریں گے اور اس line کے بعد آپ ایک oval بنا دیں گے اور اس oval کے اندر آپ attribute name دکھیں گے تو dear friends, اب اگر آپ دوبارہ data modeling کی definition کو دیکھیں تو یہاں ہم نے آپ کو یہی سکھا دیا ہے کہ data object کو کس طرح سے identify کیا جاتا ہے اور پھر اس data object یعنی entity کو diagram میں convert کیا جاتا ہے اب dear experience باری آتی ہے relationships کی یعنی آپ نے اس definition کے ذریعے data objects کو تو identify کرنا سیکھیں اب یہ relationships کیا ہوتے ہیں دوستو یہ relationship کی definition دیکھئے the connection اور link between the entities in a data model are called relationships یعنی کسی بھی دو یا دو سے زیادہ entities کے درمیان connection کو کہا جاتا ہے relationship یعنی دو entities کے درمیان کیا relation ہے اس کو define کرنے کے عمل کو relationships کہا جاتا ہے اور دوستو ERD entity relationship diagram میں ہم نے اس کو single line سے represent کیا جاتا ہے یعنی جب دو entities کے درمیان ہم line draw کر دیں تو اب یہ کہلائے گا relation اور یہ relation کس طرح کا ہے اس کے لیے ہم اس line کے اوپر یعنی چھے اس relation کا name لکھ دیں گے اس طریقے سے تو دوستو یہ line کہلائے گی relation جو کہ کسی دو یا دو سے زیادہ entities کے درمیان ہے اور یہ جو اس line پر ہم نے name لکھا ہوا ہے یہ بتائے گا کہ ان میں relation کیا ہے جیسے یہ teacher اور student دو entities ہیں اور ان دواروں entities کے درمیان ہم نے یہ line draw کر دیں تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو line بتا رہی ہے کہ ان دواروں کے درمیان کوئی نہ کوئی relation ہے اور یہاں پر ہم نے اس relation کا نام بھی لگ دیا which means کہ teacher اور student کا relation ہے teaches کہ teacher teaches the student اسی طریقے سے student اور course کے درمیان بھی ایسا ہی relation ہے اور اس relation کو ہم نے نام دے لیا enroll کا کہ student enroll in the courses تو دوستو یاد رکھئے ایک entity کے کئی طرح کے relations ہو سکتے ہیں جیسے دو entities کے درمیان single relationship بھی ہو سکتا ہے اس طریقے سے اور single relation کو ہم single line سے ہی represent کریں گے کہ ایک student یا multiple student attends the class entity اسی طرح دو entities کے درمیان dual relation بھی ہو سکتا ہے اس طریقے سے کہ student کے customer sales the house یعنی customer جو ہے وہ house کو sale بھی کر سکتا ہے اسی طریقے سے customer buys the house یعنی کوئی اور customer جو ہے وہ کسی بھی گھر کو buy بھی کر سکتا ہے یا قریب بھی سکتا ہے تو ایک customer کے جو ہے وہ دو relation بن رہے ہیں اس house entity سے تو ایسا relationship کہلاتا ہے dual relationship کیونکہ یہاں دو طرح کے actions perform ہو رہے ہیں اور اسی طرح ایک entity کے multiple entities کے ساتھ multiple relations بھی ہو سکتے ہیں اس طرح سے یسے یہ project manager ہے اور یہاں پر یہ آپ کو تین اور entities نظر آ رہی ہیں تو اس project manager کے ان تینوں entities کے ساتھ relation ہے کہ project manager project کو بھی manage کر رہا ہے اسے طریقے سے project manager reports to project director یعنی وہ project director کو اس project کی report بھی دے رہا ہے اور project manager approves employee time اور وہ ساتھ کے ساتھ employees کے times کو بھی approve کر رہا ہے تو dear friends اس طرح سے data modeling کے اندر ERD diagram یعنی entity relationship diagram کے ذریعے entities اسی طرح سے ان entities کے attributes اور relationships کو define کیا جاتا ہے اگلی lecture میں دوستو ہم relationships کو مزید detail میں دیکھیں گے کہ ایک entity relationship diagram کے اندر cardinality اور modality جسے کیا مراد ہیں اب تک کے لیے اللہ حافظ